بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم کیسی ہے میری یوٹو فیملی آئی ہوپ آپ سب ٹھیک ہوں گے انشاءاللہ تو آج کا جو ولوگ ہے نا میں نے لاسٹ والے ولوگ کے بعد سہی سٹارٹ کر دیا تھا بنانا تو میں نے کیا کیا تھا رات میں کھانے کے لیے فلاور چکن بنا لیا تھا اور فلاور چکن ہے نا بہت آسان سی ریسپی اجھٹ پر سے بن جاتی ہے اس کے بعد جو میں نے کروزین بنائے تھے اس کا آٹا بچا ہوا تھا اور اس کے ساتھ میں نے کیا کیا تھا نا وہ میں ابھی آپ کو اسی ویڈیو میں بتاؤں گی ٹھیک ہے تو فلاور گوش پنانے کے لیے میں نے سب سے پہلے نا کڑائے میں آئل ڈال دیا دو ٹیبل سپون بھر کے اس میں میں نے دو میڈیم سائز کی پیاز ڈال دی ہے اور اسے نا ہم ہلکا سا گھون لیں گے مطلب ہم نہ فرائے کر لیں گے لائٹ براؤن کر لیں گے اسے اس کے بعد چکن دھو کر رکھاتا میں نے چکن میں ڈال دوں گی اس میں اور یہ چکن تقریبا نینہ سکس انڈرڈ کرام ہے اور اسے میں ڈال کے اس کے بعد میں اس میں میں ڈال دوں گی ادر لسن کا پیسٹ ایک چمچ بھر کے اور تین ٹماتر ڈالے ہیں میں نے اس میں اور افلی چاپ کر کے ڈال دیں گے کیونکہ ٹماتر ہسے اس طرح سے ڈالنے سے ہی نہ فوراں سے گل جاتے ہیں تو میں نے اسے ہی ڈال دیا تھا تین سے چار ہری مرچے ڈال دی میں نے اور سپلیٹ کر کے ڈال دیں گے بیچ میں اسے کٹ کر کے اور تین آلو ڈال دی میں نے آلو کو میں نے تھوڑے چھوٹے سائز میں کٹ کیا ہے تاکہ یہ فلاور کے ساتھ آسانی سے گل جائے اس کے بعد فلاور بھی ڈال دیا ہے ساتھ میں اچھے سے دھوکن میں نے فلاور کو رکھ لیا تھا اچھے فلاور کی جو بھاجی ہے میں اسے گرم پانی سے ضرور ضرور دھوتی ہوں اسے آپ نے بھی سکپ نہیں کرنا ہے اگر اس میں کسی بھی درکہ کھیڑا وغیرہ ہوتا ہے تو سارا نکل جاتا ہے اس کے بعد میں نے اس میں ڈال دیا تھا سوکھے مسالے جیسے کہ پاوڈر مسالے اس میں میں نے ڈالا ہے ہلدی پاوڈر، میرچی پاوڈر، دھنیا پاوڈر اور زیرہ پاوڈر مسالے ہیں نا اپنی ٹیسٹ کے حساب سے اس میں ڈال دے میں نے نا اپنی اندازے کے حساب سے اس میں ڈال دیا تھا اس میں میں نے ہاف ٹی سپن گرم مسالہ پاورڈر ڈال دیا ہے اور ایک چمچ میں نے اس میں کسوری میتھی ڈال دی یہ ہاتھوں سے کرش کر کے ساری چیزیں ڈال کے اچھے سے مکس کریں گے نمک ڈال دیں گے اس میں اور اسے کور کریں گے اور پکنے کے لئے چھوڑ دیں گے اچھا جب میں نے یہ فلاور کی باجی بنائی تھی نا چکن کے ساتھ میں تو اس کا فائنل لک میں نے آپ سے شیئر نہیں کیا تھا کیونکہ اچانک سے ہے نا میرے گھر میں گیسٹ آگئے تھے تو اس کے بعد یہ نیکسٹ ماننگ کا خریب ہے جو میں آپ کے ساتھ میں شیئر کر رہی ہوں یہاں پر جو آٹا بچا ہوا تھا نا کل جو میں نے کروزن بنایا تھا بس وہی آٹے کو ہے نا میں نکال رہی ہوں میں نے فریج میں رکھ دیا تھا اور صبح میں نے اسے ایک گھنٹہ پہلے نکال کے باہر رکھ دیا تھا تو اس کے بعد یہ آرام سے روم ٹیمپریچر پہ آ جاتا ہے پھر آپ جو چاہے ہیں نا اس آٹے سے پھر سے بنا سکتے ہیں پیزا بنا لے کروزن بنا لے یا کسی طرح کا بند بنانا چاہتے ہیں تو وہ بھی بنا سکتے ہیں تو میں یہاں پر برگر کے لئے بند بنا رہی ہوں کیونکہ میرے بیٹے کو برگر کھانا تھا تو میرے پاس آٹا رکھا ہوا تھا تو میں نے سوچا لائم برگر بند بھی میں گھر میں ہی آج بنا لیتی ہوں تو بس اس طرح سے میں چھوٹے چھوٹے سے پیڑے بنا لوں گی جو سائز کے آپ کو برگر بنانا ہے نا اس سائز کے آپ پیڑے بنا لے اور یہ بیکنگ ٹری میں نے نا اسی طرح سے رات میں رکھتی تھی باہر ہی اندر نہیں رکھی تھی اور اس میں نا میں نے پھر سے کروزن کچھ بیک کیے تھے نا تو بس یہ ویسے ہی رہ گئی ہے تو میں اسی میں بیک کر لوں گی اپنے برگر بن کیونکہ اس میں اچھا خاصا آئل نیچے لکا ہوا ہے تو میں اسے ویسٹ نہیں کروں گی تو بس اسی طرح سے ہے نا میں برگر کے بن کے لیے سارے پیڑے بنا کر اس ٹری میں رکھ لوں گی اچھا یہ برگر بنے نا اتنے مزے کے بن جاتے ہیں اور آپ یقین کریں گے اتنے کم مانٹے میں اتنے سارے برگر بن بن جاتے ہیں اور اتنے سوفٹ اور اتنے فریش لگتے ہیں نا کیونکہ ہم نے اسے فریشلی بیک کیا ہوتا ہے اور فریشلی بیک کی بات ہی کچھ اور ہوتی ہے نا فریشلی بیک کی بات ہی کچھ اور ہوتی ہے تو بس یہ سارے برگر بن میں اس طرح سے بنا لوں گی اچھا آپ ہیں نا اپنے بچوں کو ایک ہی چیز کی ساتھ میں کئی چیزیں بنا کر دیکھ سکتے ہیں اگر آپ اپنا تھوڑا سا دماغ استعمال کریں گے تھوڑا سا ٹریکی کام کریں گے نا تو بچوں کو ویریشن بھی مل جاتی ہے اور ان کو پسند بھی آتی ہے چیزیں اچھا میرا بیٹا ہے نا ٹین ایج میں ہے تو ٹین ایج کی ماں کو پتا ہوگا کہ بچے کتنے پریشان کرتے ہیں کھانے پینے میں ان کے کتنے ناٹک ہوتے ہیں ان کو بس نا ٹائن پر اگر چیزیں نہیں ملے گی تو بس وہ چیزوں کو اسی طرح چھوڑ دیتے ہیں کہ نہیں مجھے نہیں چاہیے مجھے لیٹ ہو رہاں میں جا رہا ہوں بس وہ چلے جاتے ہیں اتنے نکرے ہوتے ہیں نا لیکن ان ماں کو نا تھوڑا ہینڈل کرنا ہوتا ہے یہ ایج ایسی ہوتی ہے کہ بچوں کو تھوڑا سنبھل کر لے کر چلنا ہوتا ہے تو جو بھی ماں اپنی بچوں کی ٹین ایج کے ساتھ میں سنوائف کر رہی ہیں تو وہ بلکل پریشان نہیں ہونا ہے آپ ہی نا تھوڑا سا اپنے آپ کو کام رکھا کریں اور کام رکھنے سے شانتی سے آپ اپنے بچوں کو ہینڈل کیا کریں جب بچے کا موڑ اچھا ہونا تو اس سے بات کیا کریں اور جو بھی پرابلم آپ کے ساتھ میں ہو رہی ہونا تو اس وقت اس کے ساتھ میں ڈسکس کیا کریں تو اسے کیا ہوتا ہے بچے کا موڑ اچھا ہوتا ہے تو بچہ بات بھی اچھے سے سمجھ جاتا ہے باقی تو پھر انشاءاللہ دعائے کراک ہی اپنے بچوں کے لئے اور دعاؤں کی بچوں کو بہت زیادہ ضرورت ہوتی ہے تو آپ نے ضرور اپنے بچوں کے لئے دعا کرنا ہے ٹھیک ہے ہر ماہ دعا کرتی ہوگی ہر باپ دعا کرتا ہوگا لیکن جب بچے ٹین ایج میں آتے ہیں تو زیادہ دعا کرنی چاہیے کہ اللہ پاک یہ جو ایج ہے نا بچے کی اررام سے کراس ہو جائے پاس ہو جائے اور میرا بچے آگے زندگی میں کامیاب ہو جائے تو بس یہ دیکھیں برگر میں یہ نا میں نے اچھے سے انڈے لگا لیا تھا انڈے کو فیٹ کے اور اس پر میں نا بلاک تیل داری ہوں بلاک سیسمی سیٹ اور میں اسے بیک کر دوں گی تقریباً میں نے اسے بیک کیا تھا اٹھرہ سے بیس منٹ کے لیے اسے میں نے ہی نا ون سیونٹی ڈگری پہ بیک کیا تھا اور یہ دیکھیں یہ تم گرم گرم سے بیک ہو کر باہر آیا ہے اور اب میں اس پر ہی نا بٹر لگا لوں گرم گرم پہ ہی ہم نے بٹر لگا لینا ہے جب ہم گرم گرم پہ بٹر لگاتے ہیں نا تو بٹر اندر تک کا پورا اوزور ہو جاتا ہے نا اس سے اتنا مزی کا ٹیسٹ آتا ہے نا بند کا کہ آپ یقین نہیں کریں گے جب کھائیں گے تو پتہ چلے گا یہ ہے نا ایک چھوٹا سا برگر بند میں نے بنایا تھا جو میں نے نا ہوت ڈوگ بند ہوتے ہیں نا وہ شیپ کا بنایا تھا تاکہ میں دیکھنا چاہ رہی تھی یہ کس طرح کا بند کے مطلب بیک ہو کے آتا ہے تو یہ بھی ٹھیک تھا تھا اگر بنانا چاہے تو یہ شیپ میں بھی ہم بنا سکتے ہیں تو بٹر لگانے کے بارے نا میں نے اسے چھوڑ دیا تھا تقریباً آدھا گھنٹے گلے میں نے اسے چھوڑ دیا تھا اور یہ تھنڈا بھی ہو گیا اور یہ دیکھیں کتنا سوفٹ بنا ہے کتنا زبردست یہ برگر بند بند کی تیار ہوا ہے آپ نے دیکھا میں نے یہ نا 800 گرام آٹا لیا تھا جب میں آٹا گون رہی تھی نا تب ہی میں نے آپ کو بتایا تھا جب میں کروزین کا آٹا گون رہی تھی اگر آپ نے میری کروزین والی ریسی بھی نہیں دیکھیں نا تو اوپر میں آئے بیٹن پر بھی اس کا لنک دے دوں گی اور نیچے میں ڈسکرپشن میں بھی اس کا لنک ڈال دوں گی اب ضرور چیک کریے گا بہت زبردست کروزین بن کے تیار ہوئے تھے اور وہ اتنے سارے کروزین بن گئے تھے اور ساتھ ہی ساتھ دیکھیں آٹا بھی اتنا سارا بچ کیا تھا اس میں کتنے سارے میرے برگر بن بھی تیار ہو گئے ہیں بن کے اور اتنے زبردست سے برگر بن تیار ہوئے تھے میرا بیٹا کہنے لگا کہ امی ہے نا برگر بن بزار سے کھریدنا آپ چھوڑ دیں آپ گھر میں ہی بنایا کریں تو یہ بنے بہت مزی کے تھے یہ دیکھیں میں آپ کو کٹ کر کے بتاتی ہوں کتنا زبردست اس کا اندر کا لک تھا بہت مزی کے بنے تھے اور یہ دیکھیں اس کا ٹیکشنر دیکھیں اندر کا یہ دیکھیں میں آپ کو کٹ کر کے بتا رہی ہیں یہ دیکھیں کتنا زبردست ہے نا مزی کا بنا تھا اگرم اور کھانے میں بھی بہت مزی کا تھا کیونکہ ہم جو بناتے ہیں نا گھر میں وہ خوبصارا بٹر ڈال کے ملک پاودر ڈال کے دودھ سے گنا ہوا ہوتا ہے آٹا تو اسی لیے نا اس کا ٹیسٹ بھی بہت مزیق آتا ہے تو بس ہی دو برگر بن میں نے کٹ کر لیے تھے اور چکن ہے نا میں نے پہلے سے بنا کے فریج میں رکھا ہوا ہوتا ہے ہمیشہ یہ رکھا ہوا ہوتا ہے اگر فریج میں رکھا ہوا ہوتا ہے نا چکن بنا کر چکن ٹکا چنگس ہوتا ہے بڑے پیسز بنا کر میں رکھ لے دیوں تو کبھی کبار میں میرے بیٹے کو ہے نا برگر میں ڈال کے دے دیتی ہوں یا کبھی کبار میں اسے پراتھیں بنا کر دے دیتی ہوں پراتھوں میں ڈال کر رول وغیرہ بنا کر دے دیتی ہوں سانویچ بنا کر دے دیتی ہوں تو اس طرح سے کیا ہوتا ہے نا بچوں کو ایک نا ڈیفرنڈ ڈیفرنڈ ٹائپ کا ناشتہ مل جاتا ہے کرنے کے لیے ویسے جو بڑے بچے ہوتے ہیں نا وہ ٹیفنڈ لے جانا بلکل پسند نہیں کرتے تو میرا بیٹا بھی ان میں سے ہی ایک ہے تو میں چاہتی ہوں کہ اسی لیے نا صبح جب وہ ناشتہ کرتا ہے نا تو اس کی پسند کا ناشتہ ہو اور اس کا پیٹ فول ہو جائے تو بس اس طرح کی چیزیں نا اسے بہت پسند ہے تو میں اسی لیے نا اسے ناشتے میں اس طرح کی چیزیں ہی دیتی ہوں تاکہ وہ پیٹ بھر کے کھا کر چلا جائے کیونکہ میرا بیٹا ہے نا صبح جب ناشتہ کرتا ہے تو اس کے بعد وہ گھر آنے کے بعد ہی کھانا کھاتا ہے تو گھر آتے آتے اسے بہت لیٹ ہو جاتا ہے اور اس کے بعد اگر اسے اس بیچ میں اگر بھوک لگتی ہے نا تو وہ پھر سنیکس وغیرہ لے کے کالیج میں کھا لیتا ہے اور اس سے تھوڑا بہت کام چل جاتا ہے اس کا تو یہ دیکھیں چکن برگر میرا بن کے تیار ہیں میں نے چٹنی بنا کے رکھ لی تھی چٹنی لگا لی ہے چکن رکھ لیا ہے اور پرچی سلائز رکھ لیا ہے آپ اسے گریل کر سکتے ہیں بیک کر سکتے ہیں یا پھر آپ اسے مایکرووی بھی کر سکتے ہیں تو بس یہ دیکھیں میں برگر بن کٹ کر رہی ہوں اور آپ کو دکھاؤں گی اس کا فائنل لک اور یہ دیکھیں اس کا فائنل لک کتنا زبرز بنا ہے یہ برگر تو ضرور بتائیے گا کہ آپ کو میرا آج کا ولوگ کیسا لگا ہے اچھا لگا ہے تو لائک ضرور کریے گا اگر سبسکرائب نہیں گیا ہے تو ابھی میرے چینل کو سبسکرائب کریں مجھے اپنی دعاوں میں یاد رکھیں اپنا بہت خیار رکھیں ملتے ہیں نیکس ولوگ میں تب تک کے لیے اللہ حافظ اسلام علیکم